اسلام علیکم ساتھیوں یہاں پر میں جاپ کے سامنے ایک نئی ریمڈی لے کر حاضر رہیں اس ٹیمٹی میں ہم بات کریں گے کچھ گلہ حراب آواز کا بیٹھ چانا یا کسی وجہ سے گلے کا بہت زیادہ درد کرنا تو بڑی احسان سی دو گریلو ٹوٹکی ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنی وہ بیٹھی ہوئی آواز کو بھی دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں نہ گلے میں درد ہے تو اس ٹیمٹی کو استعمال کریں یہ اس میں کافی آپ کے لئے افاقہ کرے گی اور ان کو بھون لیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ لیں اور ان کو آگ پیچھے طریقے سے بھون لیں یعنی تقریباً یہ آپ کے پاس دس کرام کے مقدار ہونی چاہیے آپ ان کو بھون لیں بھون کے چاہے گریسے کھا سکتے ہیں تو بنیوے چنوں کی طرح ویسے ہی کھا لیں زیادہ بیسٹ ہے نہیں تو دوسری صورت میں بھوننے کے بعد اس کو پاورڈر فارم میں لے آئیں اس طریقے سے کھا لیں ڈیلی بیس پہ اگر آپ دس کرام کھاتے ہیں تو ایک سے دو دفعہ کھانے سے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے گھلے والا وہ ٹھیک ہو جائے گا آواز بیٹھی ہوئی ہے تو وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گی دوسری یہاں پہ ریمٹی ہے آپ کے لئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک نے سندل لینا سندل کی لکھوی آرام سے پنساری سے مل جاتی ہے اس کو لائیں اس کو پاورڈر فارم میں لائیں پاورڈر فارم میں لانے کے بعد جتنے وزن میں آپ کے پاس سندل کا پاورڈر ہے اتنے وزن میں اس کے اندر شہد کو مکس کریں اور اس کو دن میں تین سے چار دفعہ کھا لیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی وہ آواز جو مسلسل بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کا گلہ جو آپ بہت زیادہ درد کھا رہا ہے یہ آسان سے سادے سے ٹوٹکے کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ جو خال ہو جائے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ نے اس کو استعمال کیا اس نے آپ کو فائدہ دیا ہے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ مت بولئے گا شکریہ